جناب احمد رضا چختائی کراچی السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے بیر سال اہل سنت ڈوٹ نیٹ پر یاد فرمایا آپ کا سوال موصول و جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق 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 کہے تو یہ ایک طلاق ہوگی اور اگر مہینہ بعد پھر اس اس طرح دوبارہ طلاق کہے تو دوسری طلاق ہوگی اور اسی طرح تیسری طلاق ہوگی یوں طلاق مکمل ہوگی کیا اسلام میں طلاق کا یہی ایر اس طریقہ ہے محترم جناب احمد رضا چختائی صاحب سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ میں صرف طلاق طلاق نہیں بلکہ طلاق میں کسی کی جانب اشارہ کرے کوئی مذاکرہ ہو کوئی معاملہ ہو بیوی سے چل رہا ہو اور اس کے بعد میں اپنے بیوی کی جانب اشارہ کر کے اور یہ کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور یوں کہے کہ طلاق 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 تو ہمارے مذہب میں ایک وقت میں تین طلاقیں تین طلاقیں باتے ہو جائیں گی اچھا یہ جو مذہب ہے مذہب یہ اہل حدیث حضرات کا یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں تین طلاق جو ہے وہ ایک ہوتی ہیں مجھے بتائیے آداد و شمار کے دنیا میں کون ایسا احمد ہوگا کہ جو ایک وقت میں تین کو ایک شمار کرے ہر بیت ایسا نہیں ہے البتہ جو باریک ہی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہ اصل میں اس عورت کے لیے جو عورت غیر متخولہ یعنی نکاہ تو ہو گیا اور نکاہ ہونے کے بعد رخصت ہی نہیں ہوئی اور رخصت ہی نہ ہونے پر اگر کوئی شہر کہے اپنی بی بی کو میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ یہ غیر متخولہ ہے شادی تو ہو گئی لیکن صحبتیں صحیحا نہیں ہوئی کیا مطلب وہ اس کا غیر متخولہ بی بی کو وہ اگر یہ کہہ دے کہ میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں تو ایک طلاق ہی سے اس پر وہ بھی حرام ہو جائے گی اور وہ ایک طلاق پڑ جائے گی اور وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی جب وہ ایک طلاق میں اس کے نکاح سے باہر ہوئی تو دوسری دو طلاقیں نہیں پڑیں گی تو یہ ایسا معاملہ حضور کے زمانے میں آیا جس سے اہل حدیث حضرات کو یہ تھوکہ ہوا کہ ایک وقت میں تین طلاق جو ہے وہ ایک ہوتی ہے ہر بھی ایسا نہیں حدیث مقدسہ کو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اپنے دور میں اس ابحام کو بلکل مکمل ختم کر دیا اور فرما کہ جو شخص بھی آپ ایک وقت میں تین طلاق دیں وہ تین ہی شمار کی جائے گی جو ابو دعو شریف اور صحیح ستہ میں موجود ہے تو یہ وہابی اور اہل حدیث آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اگر آپ اس کو جاننا چاہیں تو حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی کی جال حق کے آخری بات کو ملاحظہ فرمالی جہاں تین طلاقوں پر مفتی احمد یار خان صاحب نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے اور وہاں سارے سوالوں کے جواب بھی انہوں نے